ساتھیوں کو بھیجا ہے انشاءاللہ ساتھی آتے پتا چل جائے گا بارحال کیولا حافظ شام صاحب نے بڑی خوبصورت قرام جید کی تلاوت فرمائی اور اپنے حاجی خلیفہ عبدالعیمان صاحب قادری کی خدمت میں کے تشریف لائیں اور صحیف الملوک کو اپنے مخصوص انداز میں آج ہمارے سامنے پیش فرمائیں اور ذرا رسول اللہ وعلیٰ آلکہ واصحابکا یا حبیب اللہ صلات و سلام علیکہ رسول اللہ وعلیٰ آلکہ اصحابکا یا حبیب اللہ رحمت دامی با خدایہ رحمت دامی با خدایہ با خدایہ رحمت دامی بھوٹا رحمت دامی با خدایہ رحمت دامی با خدایہ رحمت دامی با خدایہ رحمت دامی بھوٹا با خدایہ رحمت دامی بھوٹا سبا خدایہ موسیقی 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 آپ تشریف لائے آپ گلانا اس مجلس کے لئے مبارک ہو ہم آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں اس کے بعد اب یہ انشاءاللہ قبلہ صاحب ساتھیوں نے رابطہ کیا ہے چند ہی منٹوں میں آپ تشریف لانے والے ہیں میں نے علماء کی اجازت سے کہ کیونکہ ٹائم کافی ہو چکا ہے اور اگر قبلہ صاحب کے آنے کے بعد مجلس نے اس لئے سے شروع ہو تو پھر ہم اس طرح قبلہ صاحب کے فرمودات سے آپ کے اشادات سے فیضیاب نہیں ہو سکیں گے اس لئے جو میں ٹوٹی پوٹی خدمت کر سکتا ہوں علماء کی خدمت کروں گا اور آپ کے تشریف لانے سے پہلے پہلے جتنے علماء جن کی ہم گفتگو سماد کر سکیں ان کی خدمت میں میں جو پتا ہے میں نے پہلے ایک عرض کیا اس حادثیوں کی خدمت میں کہ علماء جو ہیں وہ مہینہ بر تیاری کرتے ہیں اور کوئی چونی ہوئی بات جو سمجھتے ہیں کہ یہ قبلہ صاحب کی خدمت میں پیش کی جانے کے قابل ہے وہ تیار کر کے لاتے ہیں تو ظاہری بات ہے اس کو قبلہ صاحب کے بغیر وہ سنانا جو ہے اس بات کی بے قدری سمجھیں گے لیکن چونکہ وقت کی اس وقت نذاکت کا تقاضی یہ ہے کہ ہم جلد رس جلد قبلہ صاحب کے آنے سے پہلے پہلے جتنے گفتگو سن سکیں وہ زیادہ اچھا ہوگا تاکہ حالات حاضرہ پر قبلہ صاحب کی جو گفتگو ہے ہم اس کو زیادہ زیادہ سن کے مفتفیض ہو سکیں اس کے بعد میں جناب قاری زمان صاحب کے خدمت میں مزارش کروں گا کہ آپ تشریف لائیں اور قبلہ صاحب تشریف فرما نہیں ہیں اس لئے میں تو قبلہ آجی خلیفہ صاحب کو بھی بلاتے وقت میں نے ٹائم کی کوئی پابندی نہیں لگائی اس لئے اپنا ذوق اور شوق مجھے ایک دن یاد ہے کہ عید کے دن تھے یہ دونوں عدرات اس بات کے گواہ ہیں لی بریج مسجد کی بات ہے تو وہ علماء کی بڑی کم تعداد تھی میں نے کہا بھئی علماء جتنے موجود ہوں آج جتنا مرضی ٹائم لگا 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 میں کہتا آج آپ کی مرضی ہے آج ٹائم کی کوئی پابندی نہیں ہے تو جناب شرطیہ کہہ سکتا ہوں کہ کسی بھی بندے نے چاہے نادخان تھا چاہے وہ عالم ادین تھا داس منٹ سے زیادہ نہیں لگائے میں کہا جس وقت صاحب آخری ترائی منٹ اس سال ہے مائنڈ کرنے ہو کوئی جب بھلا تھوڑا ٹائم ہمیں ملے ورنہ ہم کیا سے کیا رہا تو آج کیوں نہیں لگایا آج کے بلاہ صاحب نہیں ہے تو صاحب کے آنے سے پہلے پہلے دوسرے علماء کا خیار رکھتے ہوئے اپنی آزادی کے ساتھ ناسی بیش رمائیں گے جناب قاری تو بہت شکریہ مختلف سامین ہماری خوش قسمتی سرمایہ اہل سنت فقل صداد حضرت علامہ پیر سید عزید حضرت شاہ صاحب رزوی آپ تشریف فرمائیں اور حضرت صاحب کی جائنشید حضرت علامہ پیر سید حضرت حضرت علامہ پیر سید حضرت علامہ پیر سید الحمدللہ ہمارے لئے تو تیری نسل پاک میں ہیں بچہ بچہ نور کا تو ہینے نور تیرا سب گھر آنا مجھے گا تو الحمدللہ تو حضرت سے گزارے شاہب دروت پاک پڑی صلی اللہ علیہ وسلم علیکہ یا یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ آئے پوچھا ایک دل نبی پجھا ایک دل نبی حسین کو لوں جے دے ورگا کوئی نوری یزدہوی نہیں کچھ پتائی اپنے مرتبہ دائی ہاں ایسے بچہ جے ہویا جماں بھی نہیں وہ بس کی سبحان اللہ کچھ پتائی اپنے مرتبہ دائی ہاں ایسے بچہ جے ہویا جوابی نہیں امام پاک کیا فرماتے ہیں سنو نانا جی میرا بلد رتبہ کوئی شکوی نہیں نبی آنکھ یا کوئی دلیل دے کے ہو بنا ثبوت دے ہوں دانے آوی نہیں تننے ہونٹ ہلا حسین کے ہاں باپ کسے دا شیرے یزدہوی نہیں او میرے نانے جی آو کسے دا نہیں نانا آو میرے مانورگی کسے دی مانوی نہیں نانے ہونٹ ہلا حسین کے ہاں باپ کسے دا شیرے یزدہوی نہیں میری میرے نانے جی آو کسے دا نہیں نانا ہو میری مانورگی کسے دی مانوی نہیں نائی سی پہلے کوئی نائے ہون کوئی تگوں ہون دا کوئی امکاوی اے نائی نبی کٹ کے لالے آنال سینے ایسے عمر ایسا آراز دا آوی نہیں تے چڑھ کے مہر نبوت کھیڑ دا سی چڑھ کے مہر نبوت تے کھیڑ دا سی ایسے ملنے کسے نو تاری نہیں